موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چیپٹر نمبر فورٹین سلوشن آف ٹریکنومیٹرک ایکویشن اور اس کا لاسٹ لیکچر ہے یہ ایکسرسائز ہم کر رہے ہیں ایکسرسائز فورٹین ایک ہی ایکسرسائز ہے ایکسرسائز فورٹین ایکسرسائز فورٹین کا سیکنڈ لیکچر ہے اور اس چیپٹر کا یہ لاسٹ لیکچر ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں پھرچھے لیکچر میں پھرچھے لیکچر کی بات کر لیتے ہیں ہم نے قویشن نمبر ایٹ تک جو ہے وہ سالو کر لیا تھے قویشن نمبر ایٹ تک میں نے آپ کو سمجھا دیا تھے تین question ہم نے solve کیا تھے اور 8 تک بالکل سیم تھے وہ آپ حسے ٹرائے کیجئے تو question number 9 سے ہم اس lecture میں start کریں گے question number 9 ہے find the solution find the solution set of the falling equations ٹھیک ہے تو اب ہمیں جو ہے وہ given ہے equations تو میں equation لکھ رہا ہوں square root of 3 tangent x minus sec x minus 1 is equal to 0 یہ ہمیں equation given ہے یہ جو ہے وہ trigonometric equation ہے ٹھیک ہے اور دو trigonometric function اس میں شامل ہیں اس کے علاوہ یہ اس فارم میں نہیں ہے جو ہم پہلے solve کی ہے یعنی کہ quadratic formula کی فارم میں نہیں ہے quadratic equation کی فارم میں نہیں ہے تو اس کو کی طرح سے ہم solve کر سکتے ہیں دیکھیں ہم میں نے بات کی تھی کہ ہم identities بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے trigonometric identities اگر میں یہاں سے use کرنا چاہوں secant of x کی جگہ 1 minus 1 plus tangent square x کا square root لیکن اس میں یہ ہو جائے گا یا پھر tangent x کی جگہ میں secant square x minus 1 اور اس کا square root ہو ٹھیک ہے تو وہ میں use کرنے کی بجائے کیونکہ اس میں square root آ جائے گا پھر ہم square root remove کرتے رہیں گے squares لہتے رہیں گے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم پہلے square لے لیں ٹھیک ہے تو اس کو اس فارم میں بنا لیں تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہلے تو میں اس کو لکھتا ہوں square root of 3 tangent x is equal to secant x plus 1 ٹھیک ہے یہ negative times میں ہے right side پہ لے آیا ہے تو اب یہاں سے دیکھیں ایک trigonometric function جو ہے وہ left side پہ ایک جو ہے وہ right side پہ ہے تو اب ہم اس کا square لے لیتے ہیں سکر روٹ آف 3 tangent x کا بھی سکر اور اسی طرح سے right side پہ جو ہے secant of x plus 1 اس کا whole square ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب اس کا ہم square open کر لیتے ہیں تو یہ بن جائے گا 3 tangent square x یہ left side پہ یہ بن جائے گا اور آپ right side پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ whole square ہے تو اس کا whole square open کر دیتے ہیں a plus b کا whole square formula اپلائی ہو جائے گا تو یہ بنے گا secant square x plus 2 secant x plus 1 کا square 1 نہیں رہے گا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے whole square یعنی کہ دونوں طرف ہم نے squares لے لیے اب اس سے آگے ہم مزید کیا کریں دیکھیں آپ tangent square آ گیا اس کے جگہ ہم جو ہے وہ identity use کر سکتے ہیں یا پھر secant ہے secant square کے جگہ 1 plus 10 square x ہم identity جو ہے technomatic identity جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے وہ use کر سکتے ہیں لیکن میں secant کے جگہ یہاں پر use نہیں کروں گا کیونکہ secant کے جگہ اگر میں use کرتا ہوں تو وہ بھن جائے گا 1 اگر چلے میں use کر کے دیکھتا ہوں 1 plus tangent square x ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر tangent square x اسی طرح سے آ جائے گا 3 tangent square x اور پھر یہ 2 secant x plus 1 آ جائے گا ٹھیک ہے لیکن آپ دیکھیں یہ secant اور form میں ہے یہ tangent ہے یہ بھی tangent secant اور ہے ٹھیک ہے یا تو پوری کی پوری equation secant میں ہونی چاہیے یا پھر پوری کی پوری tangent میں ہونی چاہیے تو اس سے secant کی جگہ اگر میں identity put کرتا ہوں تو ایک ہی trigmatic function کے form میں نہیں آ رہی ٹھیک ہے تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ tangent کی جگہ اگر put کر کے دیکھتے ہیں تو پھر ہمارے پاس کیا بنتا ہے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں tangent کی جگہ اگر ہم put کرتے ہیں تو secant square x minus 1 آئے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے secant square x پہلے سے موجود ہے plus 2 secant x plus 1 اب آپ دیکھیں تو پوری پوری equation جو ہے وہ secant میں آ چکی ہے اب ہمیں solve کرنا جو ہے وہ ہمارے لئے آسان ہو گیا ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم آگے مزید solve کرتے ہیں اس کو میں open کر لیتا ہوں brackets کو multiply کر دیتا ہوں تو یہ بن جگہ 3 secant square x minus 3 is equal to secant square x plus 2 secant x plus 1 ٹھیک ہے اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ ساری کی ساری terms left side پہ لے جاتے ہیں تو یہ بن جائے گا 3 secant square x minus 3 minus secant square x minus 2 secant x minus 1 is equal to 0 میں یہ ساری کی یعنی کہ right side کو اٹھا کے میں left side پہ لے گئے ہوں ٹھیک ہے اب اس کو ہم جو ہے جو terms add ہو رہی ہیں اس کو add کر لیتے ہیں جو subtract ہو رہی ہیں اس کو subtract کر لیتے ہیں اور جو cancel out ہوتی ہیں اس کو cancel out کر لیتے ہیں یعنی کہ ان کو solve کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھیں یہ 3 secant square x ہے یہ minus secant square x ہے 3 minus 1 جو ہے وہ 2 secant square x بن جائے گا 2 secant square x اب یہاں سے دیکھیں تو یہ minus 2 secant x ہے 2 secant x اسی طرح سے رہے گا کیونکہ یہ کسی کے ساتھ add یا subtract نہیں ہو سکے گا تو باقی یہ دیکھیں یہ constant ہے minus 3 یہ بھی constant ہے minus 3 یہ دنوں add up ہو جائیں گے تو minus 4 بن جائے گا is equal to 0 اب پھر آپ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہ quadratic equation بن چکی ہے ٹھیک ہے تو اس سے پہلے ہم اسے کہتے ہیں کہ 2 سے divide کر لیتے ہیں پوری equation کو تو یہ بن جائے گا secant square x minus secant x minus 2 is equal to 0 divided by 2 is 0 یہ اب ہمارے پاس جو ہے quadratic equation ہے اب ہم اس کو quadratic equation کی طرح ہی اس کے جو 3 methods ہیں اس میں سے کسی بھی ایک method سے solve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں factorization method apply کرتا ہوں تو اس کے secant x کے ہم نے factors ایسے بنانے ہیں جن کو multiply کریں تو product ہے ٹھیک ہے اور اٹھ کریں تو ہمارے پاس secant x minus secant x دوبارہ واپس آئے ٹھیک ہے تو ایسے کون سے factors بن سکتے ہیں ایسے factors ہو سکتے ہیں minus 2 secant x plus secant x اب آپ اس کو multiply کر دیکھیں کیا بنتا ہے minus 2 secant تو ان دونوں کو multiply کر کے دیکھیں کیا بنتا ہے minus 2 into secant x is minus two secant x کیا یہ نہیں بن رہا ان کا product ٹھیک ہے اس کے لئے آپ دیکھیں ان کو add کر کے دیکھیں یہ minus 2 ہے یہ plus 1 minus 2 plus 1 is minus 1 یعنی minus secant x وہ یہی چیز نہیں بن رہی یعنی یہ فیکٹرز ہم نے ٹھیک بنائی اس کے بعد جو باقی ٹرمز پہلے سمجھ ہو جاتے ہیں وہ ہم اتار لیتے secant square x اور اسی طرح سے minus 2 is equal to 0 اب یہاں پر ہم پہلے دو ٹرمز میں کومن جے گا اسی طرح سے اب اس میں کوئی نہیں کومن آرہ تو 1 ہم کومن لے لیتے secant x minus 2 is equal to 0 اب آگے مزید اسی طرح سے ہم ان دونوں ٹرمز میں کومن لے لیتے ہیں جو کہ secant x minus 2 آرہ ہے کومن اور آگی ٹرمز پہل جائیں secant x plus 1 is equal to 0 ٹھیک اب سیبریلی ہم اس کو جو ہے وہ equal to 0 لکھ سکتے ہیں یعنی secant of x minus 2 is equal to 0 اور اسی طرح سے secant of x plus 1 is equal to 0 آچھا یہاں سے ہم اس کو مزید solve کرتے ہیں secant of x is equal to 2 and secant of x is کرنا جو ہے وہ مشکل ہے as compared to cos sin یا اس طرح سے جو ہم پس ہوتے ہیں tangent ٹھیک ہے اس کو secant کو ہم convert کر سکتے ہیں آسانی سے کیونکہ وہ inverse ہوتا ہے اس کا تو یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں 1 over cos of x اگر اس کو inverse کیا ہے تو یہ value inverse ہو جائے 1 over 2 اس طرح سے اس کو بھی ہم convert کر لیتے 1 over cos x is equal to minus 1 over 1 over minus 1 is minus 1 ہی رہے گا ٹھیک تو اب یہاں سے ایک تو آ چکیا ہے minus cos x is equal یعنی یہاں سے ہم کہیں cos x is equal to minus 1 اور cross multiply کر کہہ سکتے cos x is equal to 2 ٹھیک ہے تو یہاں پھر دیکھیں cos cos of x is equal to 2 وہ کب ہوتا ہے بلکہ آپ دیکھیں تو ہم نے یہ چیز غلط کی تھی کہ سکتے سکھنڈ کی سکھنڈ کی سکھنڈ کو ہم لکھ سکتے 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 اس کو inverse کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ 2 ہی رہے گا اور جب یہ 2 رہے گا تو اس کے بعد ہم cross multiply کریں گے تو سکھنڈ x equal 1 by 2 کے اس طرح سے اس کو inverse کرنے ضرورت نہیں تو یہاں پر ہمارے پس آ چکا ہے cos is equal to 1 by 2 cos of x کہاں پر 1 by 2 ہوتا ہے کس angle پر 1 by 2 ہوتا ہے یا پھر آپ اس سے x جو ہے x x equal to cos inverse of 1 by 2 اس طرح سے ٹھیک ہے آپ اس کا inverse لے لیں تو آپ کے پاس value آئے گی angle کی وہ آئے گی pi by 3 ٹھیک ہے اور اس طرح سے آپ دیکھیں اس کا period جو ہے وہ کیا ہوتا ہے 2 pi ہوتا ہے period تو یعنی کہ اس طرح سے ایک complete کریں گے یہ pi ہے ٹھیک ہے یہاں پر ایک value آئی ہے پھر دوبارہ میں full rotation کرواتا ہوں پھر یہاں پر پہنچتا ہوں یعنی 2 pi plus 1 2 pi plus pi 3 ہو گیا پھر ایک دوبارہ rotate کراتا 4 pi plus ہو گیا پھر rotate کراتا 6 pi plus ہو گیا ٹھیک ہے یعنی کہ 2 pi two pi two pi اس طرح سے circles add ہوتے جائیں گے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں general ہم لکھ سکتے 2 n pi یعنی 2 pi multiples ٹھیک ہے اور n ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ integer سے belong کرتا ہے تو ہم اس کو generally لکھ سکتے ہیں pi by 3 plus 2 n pi اور یہاں سے ہم کہہ سکتا ہوں کہ n جو ہے وہ belong کرتا ہے integer سے اور اسی طرح سے جو ہے cause of x is equal to minus 1 ہے اس کو بھی ہم solve کر سکتے x equal to cause inverse of minus 1 cause inverse of minus 1 کہاں پر ہوتا ہے یعنی کہ cause کی کس angle پہ جو ہے وہ minus 1 value دیتا ہے وہ ہوتا ہے پہ پہ یعنی 180 دیگری پہ ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم اس طرح سے period اس کا 2 پہ ہوتا ہے cause کا تو ہم اس کو بھی جنرل لکھ سکتے ہیں پہ 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 2 n پہ ٹھیک ہے تو ایک solution ہمار بس یہ بنتا ہے ایک solution ہمارے پاس آئے ہیں تو اس کو ہم یونین کر کے لکھ سکتے یعنی پائ پلس 2 n پائ ایک solution ہمارے پاس یہ آئے تھا solution set اس میں یونین ہم کر دیتے ہیں پائ بائ 3 پلس 2 n پائ ٹھیک ہے یہ ہمارے solution set بن چکا ہے ہم نے trikonometric equation کا solution find کیا یہ تا question number 9 چونکہ ہم نے اس میں جو ہے وہ cover کرنے سارے ساری questions question number 20 تک لے کے جانے تو میں سب کے سب questions نہیں solve کروں گا تو ایسا کرتے ہیں کہ next question کو skip کرتے ہیں آگے question number 11 پہ جاتے ہیں question number 11 ہے secant of 3 theta is equal to secant of theta ٹھیک ہے اس کا میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ وہی چیز ہم یہاں پر use کریں کہ secant کا judge کرنا جو ہے وہ مشکل as compared to cause ٹھیک ہے تو اس کو ہم convert کر لیں تو یہ کیا بنجے گا 1 over cause of 3 theta is equal to 1 over cause of theta ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو cross multiply کر دیں تو مروس کے بنجے cause of 3 theta is equal to cause of theta ٹھیک ہے تو اس کو ہم ایک ہی سائٹ پہ لے کے آئیں تو cause of 3 theta minus cause of theta is equal to 0 ہو جائے گا اب اس کو ہم نے solve کرنا ٹھیک ہے اس کا ہم نے solution فائنڈ کرنا کسی طرح سے تو کیا ہم ٹیکنیک یہاں پر تو اب یہاں پر ایک formula use ہو رہا ہے اگر میں اس کو consider کروں 3 theta کو alpha اور theta کو beta تو یہ کیا ہے یہ من رہا ہے cause of alpha minus cause of beta اور cause of alpha minus cause of beta کس کی equal ہوتا ہے cause of alpha minus cause of beta equal ہوتا ہے minus 2 sine of alpha plus beta divided by 2 into sine of alpha minus beta divided by 2 یہ formula آپ پہلے پڑھ چکے ہیں chapter number 10 میں ٹھیک ہے تو یہ formula یہاں پر apply کریں اور آپ کا question 11 وہ solve ہو جائے گا تو یہاں پر اس کو بھی میں آگے skip کرتا ہوں ٹھیک ہے تو باقی questions جو ہیں بالکل سہم اسی طرح سے different formulas different identities use ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو آپ خود سے try کیجئے سارے questions question number 20 پہ میں جاتا ہوں question number 20 ہے جو کے last question ہے اس exercise کا cause of theta plus cause of 3 theta plus cause of 5 theta plus cause of 7 theta is equal 7 theta plus cause of theta plus cause of 5 theta plus cause of 3 theta is equal to 0 7 theta plus theta divided by 2 into cos 7 theta minus theta divided by 2 اور درمیانو پلس آگیا پھر cos alpha plus cos beta کا فرمیر لگے گا 2 cos 5 theta plus 3 theta divided by 2 into cos 5 theta minus 3 theta divided by 2 ٹھیکے تو اب اس کو ہم solve کر لیتے ہیں تو یہ جو ہے 2 cos 8 theta divided by 2 4 theta ہو جائے گا یہاں میں 4 theta ہی direct لکھ لیتا ہوں 4 theta into cos 6 theta divided by 2 یعنی کہ 3 theta plus 2 cos 5 plus 3 is 8 8 divided by 2 is 4 4 theta into cos 5 minus 3 is 2 2 divided by 2 is 1 cos of theta تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ is equal to 0 تھا ٹھیک ہے equation میں is equal to 0 میں نے لگتی ہے کیونکہ equation میں بھی is equal to 0 ہے اب یہاں سے آپ دیکھیں فارملہ اپلائے کرنے کا ہمیں فائدہ کیا ہوا ہے اب یہ دیکھیں یہ ایک term دو term تین term fourth term چار term آپس میں ایڈ ہو رہی ہیں اب ہم نے فارملہ اپلائے کیا اس کے بعد ہمارے پاس ایک term اور دو term دو term آپس میں ایڈ ہو رہی ہیں یہ فائدہ ہوا اب اس پہ ہم جو ہے وہ دوبارہ سے یہ اپلائے کر سکتے ہیں اور پھر یہ سنگل term میں کنورٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ اس کو دوبارہ سے اس پہ اپلائے کریں وہ فارملہ سنگل term میں کنورٹ ہو جائے گی اس کے بعد اس کو آپ الہدہ الہدہ ایکول ٹو زیرو پوٹ کر سکتے ہیں کیونکہ پرادکٹ ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں یا پھر یہ زیروہ یا پھر یہ زیروہ لیٹس پوز اگر یہ ہوتا ٹو یعنی کہ آپ اس کو جو ہے میں چلیں ڈریکٹلی لکھی دیتا ہوں کہ دوبارہ سے آپ اس پہ جو ہے کاؤز آف الفا پلس بیٹا پہلے تو آپ اس میں سے جو ہے ٹو جو ہے نکالے نا ٹو وہ کامل لیں اور اس کو رائٹ سیٹ پہ لے کر جائیں تو وہ تو ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ ایکول ٹو زیرو نہیں ہو سکتا تو دوبارہ با ٹو زیرو ہو جائے گا اچھا تو اس کے اوپر دوبارہ سے آپ اپلائے کریں کاؤز آف الفا پلس بیٹا اور وہ آپ کیسے اپلائے کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ اس میں سے دیکھیں کہ کامل کیا آرہا ہے کاؤز فور تیٹا آرہا ہے کاؤز فور تیٹا اس کو کامل لے لیں اور بریکٹ کے اندر آپ کے پاس کیا بچے گا کاؤز تھری تیٹا پلس کاؤز آف تیٹا ٹھیک ہے اس کے اپر آپ نے آف بیٹا اپلائے کر دینا اس کے اوپر ٹھیک ہے اور اپلائے کرنے کے بعد آپ کے پاس جو ٹرم آئے گی وہ میں لکھ دیتا ہوں وہ بن جائے کہ ٹو کاؤز فور تیٹا انٹو کاؤز ٹو تیٹا انٹو کاؤز تیٹا ایکل ٹو زیرو ٹھیک ہے اب یہاں تو ختم ہو جائے گا تو cause 4 theta is equal to 0 cause 2 theta is equal to 0 cause of theta is equal to 0 ٹھیک ہے اور یہاں سے 4 theta is equal to cause inverse of 0 2 theta is equal to cause inverse of 0 اور یہاں سے theta is equal to cause inverse of 0 تو cause inverse of 0 کیا ہوتا ہے cause inverse 0 کہاں پر ہوتا ہے 0 پہ ٹھیک ہے 90 degree پہ ہوتا ہے 0 پہ تو 1 ہوتا ہے value ٹھیک ہے مطلب کہ اب یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں 4 theta is equal to pi by 2 2 theta is equal to pi by 2 and theta is equal to pi by 2 لیکن ہم نے general equation لکھنا ہے general solution لکھنا ہے تو pi by 2 صرف pi by 2 پہ تو جو ہے وہ cause inverse of 0 کی value صرف pi by 2 تو نہیں آتی ٹھیک ہے یعنی کہ cause صرف pi by 2 پہ 0 تو نہیں ہوتا ہے یہ تو 2 pi plus pi by 2 پہ بھی 0 ہوتا ہے 4 pi plus pi by 2 پہ بھی 0 ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کا ہم general solution کیا لکھیں گے پہلے تو یہاں سے میں theta نکالو theta بنتا ہے pi by 2 and 4 اطراق 8 بن جائے گا اور یہاں سے theta is equal to pi by 4 بن جائے گا تو theta is equal to pi by 2 پہلے تو ہی رہے گا یہ والا ٹھیک ہے اب اس میں 2 and pi جو ہے وہ ہم add کر دیتے ہیں general solution بنانے کے لیے plus 2 and pi اور plus 2 and pi تو final solution ہماربس کیا بچا final solution بنتا ہے theta is equal to یا پھر آپ کہیں گے solution set is pi by 8 plus 2 and pi اس کا union لے لیں pi by 4 plus 2 and pi plus pi by 2 plus 2 and pi تو یہ ہے اس کا جو ہے وہ solution set بنتا ہے اور یہاں پر میں define بھی کر دوں کہ n جو ہے وہ integer number ہے n بلانگ کر ہے integer سے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہماری جو ہے exercise end ہوتی ہے اور یہ chapter بھی ہمارا یہاں پر ختم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اس لیکچر کو بھی ختم کرتا ہوں